نمازکار اپنا اتراخنڈ کے اس وقت کے بلوٹنگ کے ساتھ حاضر ہوں میں نپوم پردیش کی ہر چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر کے غریب بیس مہینوں کے انتظار کے بعد اب کل یونیفارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ راجسرکار کو مل جائے گا شکروار کی صبح گیارہ بجے ڈرافٹنگ کمیٹی مکہمتری پشکر سنگھ دھامی سے ڈرافٹ سنپے گی قریب دو لاکھ آن لائن اور آف لائن سجھاؤ آئے جس کے بعد بیس سے زیادہ بیٹھ اپ ہوئیں اور بیس مہینے کے انتظار کے بعد یہ ڈرافٹ سرکار کو ملنے جا رہا ہے وہیں تین فروری کو اس ڈرافٹ کو کیبینٹ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کے بعد چھے فروری کو راج ویدھان سوا میں یو سی سی کا بل پیش کیا جائے گا ویدھان سوا میں بی جے پی کے پاس بہومت ہے اور اسے پاس کرانے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہونے والی ہے راج جپال کے پاس کرتے ہی یہ قانون بن جائے گا حالانکہ اگر کسی کینڈری قانون کو پرباوت کرنے والے پرافدھان ڈرافٹ میں ہوتے ہیں تو پھر راج پال یو سی سی ڈرافٹ کو راشپتی کو بھی بھیج سکتے ہیں بیدھے پرستود کیا جا رہا ہے اس میں سنگی سیما کے انترگات یا جو کینڈر سرکار کے جو ہماری جو نرداری سمیدانی پر کریا ہے اس میں راج سوچی یا سمورتی سوچی ہے تو یہ دی بھیج ایسا ہے کہ وہ اندر سرکار کو بھیجا جانا ہے تو راج سرکار اس میں اوشی رائے لے گی اترہن میں لاغو ہونے جا رہے یو سی سی کا انتظار دیش پھرک ہو ہے اور اس بار لوگ سبا چناؤں میں بی جے پی کے سنگ کل پوتر میں بھی یو سی سی کی چھاپ دیکھ سکتی ہے منیفیسٹو کولیک کا لوگوں سے بی جے پی جو سجھاؤ لے رہی ہے اس میں یو سی سی کی خاصی ڈیمانڈ ہے اگلے ایک ہفتے میں یو سی سی پر پردیش سرکار ستیتی ساف کر دے گی ایسے میں راجی کے ساتھ ساتھ دیش میں لوگوں کی نظر یونیفارم سیویل کورٹ پر ہے لوگ سبا چناؤں میں دیش بھر میں نمو ایپ کے ذریعے بی جے پی لوگوں سے اپنے سنگ کل پتھر کو بنانے کیلئے سجاؤ مانگ رہی ہے جس میں لوگوں کے یو سی سی کو دیش بھر میں لاغو کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے موی ہی ہیلتھ سیکٹر کو لے کر بھی لوگ چاہتے ہیں ایڈیوکیشن سیکٹر میں بھی سدار ہو یو سی سی پر ہمارے پاس کافی سجاؤ آ رہے ہیں اور لوگوں کا جو ننڈے ہے اس پر بھی ویچار کیا جائے گا اور آنے والے سبے میں سائد یہ لاغو بھی ہو جائے ان سجاؤں پر بی جے پی کوئی مینیفیسٹو کمیٹی کام کرے گی پارٹی اس کے لئے ٹیم بنا رہی ہے جو سبی اس سجاؤں کو دیکھنے کے بعد سنکل پتر تیار کرے گی یونیفارم سیویل کورٹ پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر دیش کی نگاہیں ہوں گی اسی لئے مانا جا رہا ہے کہ اس بار یہ دیش بھر کا ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے نیوزیٹین کے لئے دیردون سے بھارتی سکلانے کی ریپورٹ پانچ فروڑی سے اترخند ویدھان سبا کا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے چار دن کا یہ سیشن جہاں ستہ پکش کے لئے خاص ہونے جا رہا ہے وہیں پکش بھی جنتہ سٹوڑے مدنوں کو دھاردار طریقے سے اٹھانے کی تیاریوں میں جو ٹاپ ہوا ہے دیکھیں ہمارے ریپورٹ پانچ فروڑی سے بھلا گیا ویدھان سبا سیشن ستہ پکش کے لیہات سے خاص رہنے والا ہے کیونکہ اس سیشن میں یونیفورم سیویل کوڑ اور راجے اندلنکاریوں کو آرکشن کے دو مہتپونڈ بل لانے کی تیاری ہے ہوئی وپکش بھی اپنے مدنوں کو تیار کر رہا ہے سلکیارا ٹرنل انکیتہ بھنڈاری مردر کیس میں وی آئی پی کا نام اور زلا وکاس برادی کرنوں سے پہاڑ میں ہو ری سمسیاں کو اٹھانے کی پلاننگ ہے یونسیزی جیسے مدنوں اور وپکش ڈرافٹ سارو جنگ ہونے کا انتظار کر رہا ہے اکم سنگھ کا چھوٹ جانا چاہے وہ ان کے منگلور کے منڈل ادیکس کا پٹواری پیپر کے لیگ میں نام آنا انکیتہ کی ماں کے کہنے کے باوزرود بھی وی آئی پی کا کھلاس آنا ہونا سبوتو کا مٹایا جانا اور کیدانات کی سونے کی چھوڑی کی جو گھٹنا گھٹی اس میں ابھی تک جانس نہیں بیٹھانا تنل والا میٹر ہے اس کے علاوہ ہمارا جوشی مت کا معاملہ ہے یہ سارے معاملے جوڑ سور سے اٹھیں گے ستہ پکش کا کہنا ہے کہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں وی پکش کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں سلکیارہ ٹرنل ریس کی اوپریشن پورے وشو کے لیے نظیر بنا ان کے جواب دینے کو تیار ہیں ہاں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں پٹے پٹائے مددوں پر جس پرکار سے وہ بولتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے اس لیے وہ اپنی بات رکھیں لیکن سرکار تیار ہیں ان کے ہر بات کو جواب دینے گی یو سی سی اور راجعہ اندلن کاریوں کو آرکشن جیسے بل کو ستہ پکش اپنا سرکشہ کوج بنانے کی رڑنیتی پر کام کر رہا ہے اور سنکھیابل کے حساب سے دونوں ہی بلوں کا پاس ہونا تی نظر آ رہا ہے دیرادون سے نیوز ایچین کے لیے سنیل نوپرباد کی ریپورٹ مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے دیرادون میں آج راجپال گرمید سنگھ سے ملاقات کی ہے اور انہیں جنم دن کی باتائی دی ہے راجپال لیفنین جنرل ریٹائر گرمید سنگھ کا آج ایک فروری کو جنم دن ہے اور اس موقع پار مکہ منتری پوشکر دھامی نے انہیں باتائی دی اتراخن میں کانگریس کے بڑے نتا چناؤ سے کنی کاٹتے دیکھ رہے ہیں اس لسٹ میں نیا نام جڑا ہے پورو سی ایم حریش راوت کا جنہوں نے اب حریدوار سے اپنے بیٹے ویریندر کا نام آگے کر دیا ہے دیکھئے ریپورٹ جس حریدوار لوگ سبا سیٹ سے کل تک پورو مکہ منتری حریش راوت کو پھر سے دعویدار مانا جا رہا تھا اسی حریدوار سیٹ کو لے کر حریش راوت کے ایک بیان نے سیاسی ماہول بدل دیا حریدوار سے اب حریش راوت اپنے بیٹے ویریندر راوت کو مدوار کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے حریش راوت کو حریدوار کی جنتہ سمرتگوں اور کانگریس کے بڑے نتاؤں کی ساتھ اور آشروات چاہیے تاکہ پارٹی دوزار چوبیس کے لئے بیٹے ویریندر راوت کا نام فائنل کر سکے تو ویریندر راوت بھی خود کو تیار بتا رہے ہیں اس سمائے کورونا کال میں ویریندر نے ایک خانپور چھیت میں بہت اچھا کام کیا تھا بلکہ بھاجوا کے ہار کی پریشت بھومی لیکھنے کا کام اسی نے کیا تھا کسی کالوں میں بیدھان سبا کے چناؤں میں پارٹی اس کو کنسیجر نہیں کر پائی میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پھلا میرے مجھ کو دو میرے بیٹے کو دو جو بھی پارٹی کے لئے اپیوکت ہے جو جیت سکتا ہے اس کو دے پر بیقتی کی مہتو کانکشا ہوتی ہے اور کارکرتا کی مہتو کانکشا ہونی بھی ضروری ہے مہتو کانکشا ہوگی تبیو کام بھی کرتا ہے تو میں کوئی سادو سنیاسی تو ہوں نہیں کہ میں اس کو ڈینائی کروں اگر پارٹی اور اتراخن کی حریدوار کی مہان جنتہ مجھے موقع دیتی ہے وہاں کے ہمارے کارکرتا موقع دیتے ہیں چاہتے ہیں کہ مجھے موقع ملے تو نیشت روپ سے میں تیار ہوں حریش شاوت نے بیٹی کے نام آگے کیا تو پریوارواد کے آروف لگنے شروع ہو گئے حریدوار سیٹ سے حریش شاوت کی پتنی رینڈکو ارہاوت دوزار چودم میں لوگ سبا چناؤ لڑ چکی ہیں سال دوزار سترہ میں حریدوار گرامیٹ سیٹ سے حریش شاوت امیدوار رہی تو دوزار بائیس میں اسی سیٹ سے ان کی بیٹی انہوپما راوت ویدھائے گئے اب دوزار چوبیس لوگ سبا چناؤ میں حریش شاوت نے بیٹے ویرینڈر کا نام آگے کیا وہیں حریش شاوت کے دوسرے بیٹے آنند راوت یود کانگریس کے پریزر شدکش رہ چکے ہیں کبھی حریش شاوت کے قریبی رہے رنجید راوت نے کہا کہ ایسا کیوں ہے اس سوال کا جواب بھگوان ہی دے سکتے ہیں تو بیجے پی نے اسے کانگریس کی پرمپرہ بتایا یہ تو پرشنہ آپ غلط آدمی سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال تو آپ کو اوپر والے سے پوچھنا تھا کہ اتنی ساری پردیبھائیں ایک ہی چھت کے نیچے کیسے کر دی اور باقی ٹکٹ مانگنے کا دھگار شبکہ ہے پریوارواد کی یہ پارٹی ہے جس لئے ہم یہ سچائی ہے اور اس سچائی کو آج حریش راہوز جیس کو پورا کر رہے ہیں راج سویم بھی مانی مکھے منتری تھے اتراخن پردیس کے اور سانسد رہے ہیں ان کی بیٹی آج بھی دہیک ہے اور اب بیٹے کے لئے بھی ان کو ٹکٹ چاہیے تو اس سے بڑا پریوارواد کیا ہو سکتا ہے حریدوار سے کانگریس کو مدوار کون ہوگا اس نام پر مہر کانگریس کا ہائی کمال لگائے گا لیکن اپنے بیٹے کا نام آگے کر کے حریش راہوز نے ایک بار پھر حریدوار سیٹ پر دعواز ضرور ٹھوک دیا ہے رامنگر سے گوین پاٹنی کے ساتھ دھپانکر بھٹ نیوزیٹین دہردون پورپ سی ایم حریش راہوز کا کہنا ہے کہ انہیں بیٹے کے ٹکٹ کے لئے بڑے نتاؤں کا ساتھ چاہیے اس میں کرن مارا، اشپال آرے، پریتم سنگھ اور گڑنش کودیال شامل ہیں پردیش شدیقش کرن مارا کے رشتے میں حریش راہوز جی جا ہے کرن مارا کا کہنا ہے کہ رشتہ اپنی جگہ ہے اور راجنیتی اپنی جگہ اور دعویداری کرنے کا حق سب کو ہے وہی کانگریس الیکشن کمیٹی کے ممبر پیتم سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ پردیش شدیقش نتا ویپکش پرباری کو کرنا ہے جسے ٹکٹ ملے گا سب اس کے لئے محنت کریں گے موسیقی میری اپنی ایڈینٹی ہے میری اپنی راجنیتی ہے حریش راوت جی اپنی راجنیتی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی اگر راجنیتی میں آتے ہیں وہ اپنی یوگیتا کے آدھار بات ہے اگر آج آنوپا ماں ویدھائک ہے تو جنتا نے چھنکے بھیجا ہے نا کہ حریش راوت جی نے تو ان کو نہیں جیتا کے بھیجا جنتا نے چھنکے بھیجا ہے تو کسی یوگیتا کو اس بات سے جوڑنا کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے فلانے کی بیٹی ہے فلانے کا سالہ یہ غلط پرمپرا ہے ٹکٹ تو پردیش ادیعکش اور نیتا پرتیپاکش اور جو پرباری ہیں وہ تہہ کریں گے کہ کس کو ٹکٹ دلانا ہے اور جس کو بھی ٹکٹ دلائے جائے گا کانگریس کے سب لوگ اس کو جتانے کا کام کریں گے کیا آپ نے کبھی سنائے کہ کسی موبائل کا بھی اپرن ہو سکتا ہے اور اس کے لیے فروتی بھی مانگی گئی کیا آئیے باملہ آئیے ہماری خاص رپورٹ کو آپ کو دکھاتے ہیں اکثر موبائل چوری ہوتے ہی سب سے پہلے چور موبائل کو سوچ آف کر دیتے ہیں تاکہ پیڑی شخص اس پر کسی طرح کا سمپت نہ کر سکے لیکن چوری کا ایک ایسا ماملہ سامنے آیا ہے جس میں چور نے موبائل کو چوری کرنے کے بعد اس کے لیے فروتی مانگی اور وہ بھی ایک بی جے پی ویدھائیک سے دراصل ماملہ بی تی چوبیس جنوری کا ہے جب گنگولی ہٹ سے بی جے پی ویدھائیک فقیر رام دلی سے دہرادون ٹرین سے آ رہے تھے کہ اسی بیج بیشنور کے پاس ان کا موبائل کسی نے چوڑی کر لیا جس کے بعد ویدھائیک نے اپنے نمبر پر دوسرے فون سے کال کی تو چور نے بقاعدہ کال ریسیو کی اور موبائل دینے کے بدلے پانچ سو روپے کی مانگ کی اور روپے نہیں دینے پر موبائل دینے سے انکار کر دیا جس کے بعد ویدھائیک نے اس کی شکایت دہرادون میں جی آرپی تھانے میں کی جس پر اب پولیس جانچ کر رہی ہے اور چور کی تلاش پر جوٹی ہے موبائل چوری کے معاملے کو لے کا جب ویدھائیک فقیر رام سے نیوز ایٹین نے بات کرنی چاہی تو انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی لیکن ایک چور کے موبائل کے بدلے اس طرح روپے مانگنے پر پولیس بھی حیران ہے یوز ایٹین کے لیے دیرادون سے ستین رپت وال کی ریپورٹ اگر ہم آپ سے کہیں کہ اتراخن کے حل دوانی سے نکل کر ایک شخص رات و رات انٹرنیشنل ڈرگ مافیا بن گیا اور سیدھے امریکہ اور بٹین جیسی طاقتوں کو چنوٹی دن لگا تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ بات سچ ہے اس انٹرنیشنل ڈرگ سکنگ کی کہانی آپ کو بھی حیران کر دے گی تصویر میں دکھرا یہ کوئی سامان شخص نہیں بلکہ پندرہ ہزار کروڑ ڈالر کا مالک ہے جو اس نے پچھلے دس سالوں میں کما ڈالے اور وہ بھی سیدھے اتراخن میں ہلدوانی کی اس تکونیاں علاقے سے امریکہ جا کر نرشے کا دھندہ کر چالیس سال کے بانمیت سنگھ کا یہ کارنامہ آپ کو حیران کر دے گا بانمیت نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے وششو کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کے پچاس راجیوں میں ڈاک ویب کے ذریعے اپنے پیر پسارے اور پرتبندی دواوں اور ڈرگس کا جال ایسا پھیلا دیا کہ اب اتراخن پولیس تک اس کی ریکارڈ کھنگال رہی ہے انٹرنیشنل ڈرگ مافیا کے دیوومی کنیکشن کی کہانی حیران کرنے والی ہے دراصل بانمیت کے ڈرگ کنیکشن کے چلتے اس کی گرفتاری سال 2019 میں انگلینڈ میں ہوئی 2023 میں امریکی جات ایجنسی نے اسے ریمانٹ پر لیا جس کے سامنے بانمیت نے امریکہ میں پرتبندی ڈرگ فینٹینائیل، لسڈ، ایکسٹیسی، جینیکس، کٹیمائن اور ٹراما ڈول جیسے انیکوں دواوں ڈرگس کی سپلائی کی بات قبول کی ہے جس کے بعد اسے آٹھ سال کی قید کی سزا ہوئی ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ڈرگ سے کمائے پندرہ ہزار کروڑ ڈالر ہیں حالتوانی سے نیوز اچین کے لیے شیل اندر نیگی کی ریپورٹ رکھ رہے ہیں یہاں پر گریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے